جس کو بھی موسین اسلام کا عرفان نہیں جس کو بھی موسین اسلام کا عرفان نہیں وہ مسلمہ ہے مگر صاحب ایمان نہیں جس کو بھی موسین اسلام کا عرفان نہیں وہ مسلمہ ہے مگر صاحب ایمان نہیں جس میں سب سورے ہیں اور سورہ امران نہیں سنیے گا سب لوگ جس میں سب سورے ہیں اور سورہ امران نہیں وہ کوئی اور صحیفہ ہے وہ قرآن نہیں جس میں سب سورے ہیں اور سورہ امران نہیں جس میں سب سورے ہیں اور سورہ امران نہیں وہ کوئی اور صحیفہ ہے وہ قرآن نہیں داغ نطفوں کے لیے بیٹے ہیں جو اہلِ عرب پھر سنیے کہ داغ نطفوں کے لیے بیٹے ہیں جو اہلِ عرب اتنے کم ظرف ہیں اب تک بھی پشمان نہیں داغ نطفوں کے لیے بیٹے ہیں جو اہلِ عرب اتنے کم ظرف ہیں اب تک بھی پشمان نہیں شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچان نہیں شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے شکر حق ہے کہ علی باپ سے پہچانے گئے ورنہ کچھ لوگوں کے باپوں کی بھی پہچان نہیں آپ کو حکم کی تعمیل کر دی بہت شکریہ آپ کا اور آئیے میں درخواست کر رہا ہوں جناب جعفر سیتھلی صاحب سے کیوں تشریف لائیں آپ سے درخواست ہے بہاواز بنن ایک سرواز سے ان کا خیر مدن تر کہ کردار جو اچھا ہو تو اچھا کہیے کہ کردار جو اچھا ہو تو اچھا کہیے بے جا ہے اگر بات تو بے جا کہیے کہ کردار جو اچھا ہو تو اچھا کہیے بے جا ہے اگر بات تو بے جا کہیے ارے فاسق و منافقوں کے حارس ملون ہر دشمن حیدر پہ تبرہ کہیے کہ کردار جو اچھا ہو تو اچھا کہیے بے جا ہو اگر بات تو بے جا کہیے فاسق و منافقوں کے حارس ملون ہر دشمن حیدر پہ تبرہ کہیے اور اسی خاندان میں ایک رفعہ اور سمجھ چلے کہ میدان میں ہر ایک سے آیا نہ گیا میدان میں ہر ایک سے آیا نہ گیا گر آبھی گیا لوٹ کے جایا نہ گیا ارے بیدت وہی کہتا ہے ابھی تک جعفر ہاتھوں سے علم جس کے اٹھایا نہ گیا میدان میں ہر ایک سے آیا نہ گیا گر آبھی گیا لوٹ کے جایا نہ گیا بیدت وہی کہتا ہے ابھی تک جعفر ہاتھوں سے علم جس کے اٹھایا نہ گیا ارے علم کو کہتے ہیں بیدت اضائش ہے اسے ڈرتے ہیں سن لیے دو یقضات علم کو کہتے ہیں فیدہ تضائش ایسے ڈرتے ہیں یزیدی تازیہ کو دیکھ کر بے موت مرتے ہیں اور منافق سے ہماری دوستی کس طرح ہو جعفر یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھت کہ علم کو کہتے ہیں فیدہ تضائش ایسے ڈرتے ہیں علم کو کہتے ہیں فیدہ تضائش ایسے ڈرتے ہیں ضرور بھائی کہ علم کو کہتے ہیں فیدہ تضائش ایسے ڈرتے ہیں یزیدی تازیے کو دیکھ کر بے موت مرتے ہیں منافق سے ہماری دوستی کس طرح ہو جعفر یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیت کرتے ہیں ولاہ حیدر کررار لے کے آیا ہوں ولاہ حیدر کررار لے کے آیا ہوں علی کے عشق کی تلوار لے کے آیا ہوں اور منافقوں پہ مکرتاؤں روز و شبلانت زبانِ میسمِ تمار لے کے آیا ہوں زبانِ میسمِ تمار لے کے آیا ہوں آج کے دور میں جسے دیکھو وہ دل کا مریض ہے کچھ کہنے کی کوشش کی قطعے میں کہ جس کو چاہت ہو درِ شہ پہ جبی خم کر کے جس کو چاہت ہو درِ شہ پہ جبی خم کر کے جگمگاتا ہوا اپنا وہ مقدر کر لے جس کو چاہت ہو درِ شہ پہ جبی خم کر کے جگمگاتا ہوا اپنا وہ مقدر کر لے اور دل کی بیماری سے بچنا ہے جسے بھی جعفر کھول کے ہاتھوں کو وہ ماتمِ سرور کر لے جس کو چاہت ہو درِ شہ پہ جبی خم کر کے جگمگاتا ہوا اپنا وہ مقدر کر لے اور دل کی بیماری سے بچنا ہے جسے بھی جعفر کھول کے ہاتھوں کو وہ ماتمِ سرور کر لے ممدو کی شان میں ایک مطلع اور چار پانچ شیئر ہمارے چلے کے سرکارے دو عالم ہیں مہمانِ ابو طالب ایک ایک نصرے پہ توجہ جاتا ہوں کہ سرکارے دو عالم ہیں مہمانِ ابو طالب سرکارے دو عالم ہیں مہمانِ ابو طالب فردوس بدا ماں ہے اہوانِ ابو طالب کہ سرکارے دو عالم ہیں مہمانِ ابو طالب فردوس بدا ماں ہے اہوانِ ابو طالب اور جن لوگوں کا ایمان سے رشتہ ہی نہیں کوئی جن لوگوں کا ایمان سے رشتہ ہی نہیں کوئی کیا ان کو نظر آئے ایمانِ ابو طالب جن لوگوں کا ایمان سے رشتہ ہی نہیں کوئی کیا ان کو نظر آئے ایمانِ ابو طالب اور کفار کے حربوں سے آقا کو بچانا ہے سماعت کر لے شیر کہ کفار کے حربوں سے آقا کو بچانا ہے کفار کے حربوں سے آقا کو بچانا ہے اسلام کے سر پر ہے احسانِ ابو طالب کہ کفار کے حربوں سے آقا کو بچانا ہے کفار کے حربوں سے آقا کو بچانا ہے اسلام کے سر پر ہے ایسانِ ابو طالب آقا ہی نہیں کلے ایمان کو بھی پالا ہے آقا ہی نہیں کلے ایمان کو بھی پالا ہے آقا ہی نہیں کلے ایمان کو بھی پالا ہے ہے کون زمانے میں ہمشانِ ابو طالب ہے کون زمانے میں ہمشانِ ابو طالب حیدر ہو حیدر میں پیمبر میں یہ فرق ہے ظاہر میں سماعت کر لے رہا ہے تاریخ کی روشنی میں کہ حیدر میں پیمبر میں یہ فرق ہے ظاہر میں حیدر میں پیمبر میں یہ فرق ہے ظاہر میں یہ پیکر ایماں ہے وہ جانے ابو طالب کہ حیدر میں پیمبر میں یہ فرق ہے ظاہر میں یہ پیکر ایماں ہے وہ جانے ابو طالب اک قرآن کی قسم جعفر اپنا یہ عقیدہ ہے مقتہ حضر کر رہا ہوں کہ قرآن کی قسم جعفر اپنا یہ عقیدہ ہے قرآن کی قسم جعفر اپنا یہ عقیدہ ہے عرفانِ الٰہی ہے عرفانِ ابو طالب قرآن کی قسم جعفر اپنا یہ عقیدہ ہے قرآن کی قسم جعفر اپنا یہ عقیدہ ہے عرفانِ الٰہی ہے عرفانِ ابو طالب اور ایک قصید ہے کہ تین چار شیر پیش کرتا ہوں بس نعرے دلو کثارہ دے رہی ہے ردیب دیکھیں دشمنی شہ سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے ضرور بھائی دیکھیں ردیب کہ دشمنی شہ سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے کہ دشمنی شہ سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے آنکھ سورج سے ملانے کی ضرورت کیا ہے کہ دشمنی شہ سے بڑھانے کی ضرورت کیا ہے آگ سورج سے ملانے کی ضرورت کیا ہے خود ہی پروانہ صفت جشن میں آ جائیں گے ہے ہوتینی تو بلانے کی ضرورت کیا ہے کہ خود ہی پروانہ صفت جشن میں آ جائیں گے ہے ہوتینی تو بلانے کی ضرورت کیا ہے وہ نگاہوں سے ہی لشکر کو اُلٹ سکتا ہے وہ نگاہوں سے ہی لشکر کو اُلٹ سکتا ہے اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ نگاہوں سے ہی لشکر کو اُلٹ سکتا ہے اس کو تلوار اُٹھانے کی ضرورت کیا ہے اب بدنما داغ ہیں جن لوگوں کے چہروں سے آیا کہ بدنما داغ ہیں جن لوگوں کے چہروں سے آیا ان کو آئی نہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے کہ ان کو آئی نہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے جانتے ہی نہیں جو فرشِ اضا کی عظمت جانتے ہی نہیں جو فرشِ اضا کی عظمت ان کو مجلس میں بلانے کی ضرورت کیا ہے کہ جانتے ہی نہیں جو فرشِ اضا کی عظمت جانتے ہی نہیں جو فرشِ اضا کی عظمت ان کو مجلس میں بلانے کی ضرورت کیا ہے غاسبِ باغِ فضق دشمنِ اولادِ علی تجھ کو صدیق بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ دشمنِ باغِ فضق دشمنِ اولادِ علی تجھ کو صدیت بتانے کی ضرورت کیا ہے اور دوستی دشمنے حیدر سے کرے کیوں جافر ساپ کو دودھ پلانے کی ضرورت کیا ہے